موسیقی کوئیلی کے اچھی بات یہ ہے کہ وہ جیسے آئل یہ ہے وہ کچھ کچھ جگہوں پہ ہیں کوئیلی کے اچھی بات یہ ہے وہ کافی جگہوں پہ ہیں اس کی وجہ آپ کو یقیناً اندازہ ہو سکتا ہے کہ درخت تو ہر جگہ ہوتے تھے درخت اب بھی ہیں کاٹے جا چکے ہیں بہت سارے لیکن اب بھی بھی کافی ہیں لیکن پرانے بات جب تین سو پچاس ملین یئرز کی بات کریں تو ہر جگہ درخت ہی ہوتے تھے یا پانی ہوتا تھا اور تو کچھ نہیں تھا تو اس وجہ سے جہاں کوئیلہ بننا شروع ہوا وہ جو پراسس تھا اس کی وجہ سے ساری دنیا میں اس کی جو سپریڈ ہے نا ڈسٹریبیشن وہ زیادہ زیادہ ہے بجائے تیل کے تیل قاس جگہ جہاں پانی ہوتا تھا وہاں سے شروع ہوا کچھ تو اس کی وجہ سے کچھ کچھ جگہوں پہ ہیں کچھ لگہاں پہ نہیں ہیں لیکن کوئل زیادہ پائے جاتا ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک لسٹ جو نظر آ رہی ہے آپ کو اس کے اندر یہ جتنے بھی آئل پروڈکشن وغیرہ جو ہیں مختلف ممالک کی وہ لسٹ کی گئی ہے جنرائیٹ سٹیٹس رشیا آسٹریلیا آسٹریلیا کے تو آپ کو پتا ہوگے کہ پاکستان کے جو زیادہ تک کوئلہ ایمپورٹ کرتے تھے سٹیل مل وغیرہ جب چلتی تھی کوک آتا تھا کوئلہ بھی آتا تھا وہ سارا آسٹریلیا سے آتا تھا آسٹریلیا کے پاس اچھے خاصے زخائر ہیں چائنے کے پاس بھی بہت زخائر ہیں اس وقت چائنہ سے اتنی زیادہ وہ نہیں تھی اٹیچمنٹ تو نہیں آتے تھے لیکن اب چائنے کے پاس کافی سارے زخائر ہیں انڈیا ہے اس کے اندر اب وہ تھر کا کوئلہ ہے جو ہے پاکستان کا وہ بھی اس کے اندر انکلوڈ کیا جاتا ہے انڈے کے نیچے اٹھارہ نمبر پہ پاکستان کا نام بھی آ گیا ہے کوئلے کی لسٹ کے اندر دنیا میں اچھی بات یہ ہے کہ نیچرل زخائر ہیں اب ان کو کیا اس طرح کریں جیسے سوئی گیس کا ہوا ہے نا کہ ہم نے جتنا استعمال کرنا شروع کیا یہ سوچ کے کہ ہم آپ پاس اتنے بڑے زخیر ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے اب وہ سوئی گیس اگر ختم ہو گئی تو کتنا بڑا نقصان پہنچے گا ہماری ایک آنمی کی اوپر اور نقصان تو اپنی جائے گا پھر اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہوگا وہ ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے اسی طرح یہ جتنے بھی نیچرل زخائر ہیں ان کو تھوڑا سا سونچ سمجھ کے اور بہت اچھی طریقے سے چارٹ کر کے استعمال کرنا پڑتا ہے اب تھر کا پتہ چلا ہے نا نکلائے کتنا چلے گا وہ ہے وہ جو ابھی آپ کو بتاؤں گا نقشے میں کہ کافی بڑا ہے وہ حصہ جہاں پہ تھر کا کول ہے تو یقینا کافی عرصے تک چلتا رہے گا لیکن بہرحال جیسے میں نے بتایا نا کہ وہ اب کوئلہ تو اتنا نہیں بن رہا جو بن چکا ہے وہ بن چکا ہے کافی بنائے وہ ہے ابھی زمین کے اندر وہ چلتا رہے گا لیکن اب تیل کی طرح بنتا نہیں جا رہا ہو تو وہ اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنا ہے exactly اور کس طرح سے consume کیا جائے اور ابھی consume کرے کہ بعد میں consume کرے بعد میں کیا مطلب مطلب فرس جیم پر آپ کے پاس alternative renewable energy کے سارا شور شروع ہو جاتا ہے ایسی situation آ جاتی ہے کہ آپ carbon dioxide آپ بہت ہی کم کرنی پڑے جو کہ already ہے ہمارے پاس situation تو اس صورت میں کیا کریں گے کہ آپ solar cell بنائیں گے solar cell کیسے بنائیں گے ایک solar cell کا ایک کلو گرام silicon جس سے solar cell بنتا ہے اس کے لیے 27 کلو گرام کوئلے کی ضرورت ہوتی ہے electricity بنانے کے لیے تاکہ solar cell بنائے جا سکے تو یہ کوئلہ تو اتنا gold ہے مطلب بالکل Sony کی طرح ہے اس کو تو ذرا سمحال کے حفاظت سے رکھیں تاکہ بعد میں جب ضرورت پڑے تو تھوڑا تھوڑا کر کے نکال کے آپ solar cell بنائیں آپ wind turbine بنائیں کچھ بھی بنائیں یہ ایک philosophy ہے جو ابھی تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی جب تھوڑا تھوڑا دھکا لگے گا وہ جیسے شاعر نے کہا کہ زندگی تیرے ایک دھکے سے روڈ پر آ گئے ہیں کچھے سے تو جب وہ کچھے پر آئیں گے تو پھر یہ کام شروع ہوگا دوبارہ لیکن اس وقت تک دیر نہ ہو جائے یہ بات problem ہے تو بہرحال پاکستان کا اس list میں number آ گیا ہے اس کی اچھی باتیں بھی ہیں بڑی باتیں بھی ہیں یہ تمام مختلف جگہ پر یہ دیکھیں کیسے پھیلا ہوا ہے کوئلہ اور کس حد تک کہ پھیلا ہوا ہے کوئلہ تیل پروڈیوز کرنے والے بھی بہت سارے countries ہیں لیکن آپ اس کا coverage دیکھیں پورے دنیا کے اندر پورے رشیا میں دیکھیں کتنا بڑا coverage ہے چائنہ میں دیکھیں کتنا بڑا coverage ہے انڈیا میں دیکھیں اور انڈیا کے ساتھ جو لگا ہوا حصہ ہے جس سے آدھا پاکستان cover ہو جاتا ہے وہ سارا پھر کا حصہ ہے اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی ہے جو شاید آپ کو اس نقشے میں نظر نہ آئے جو پرانا کوئلہ آتا تھا وہ سارا بلوچستان سے آتا ہے اب بھی سارا کوئلہ جو ہے وہیں سے آتا ہے جس کا استعمال لوکل انڈسٹری کرتی ہے تھر کوئلہ تو ڈیریکٹ نہیں چلا جاتا ہے تھر پاور پلانٹ کے اندر اور یہ دیکھیں ساؤت ایفریقہ کے اندر امریکہ کے اندر دیکھیں بہت بڑی آسٹریلیا ساؤت امریکہ ساری چیزیں جو ہے نا کتنے بہت بڑا distribution ہے کوئل کا تو کافی وافر زخائر موجود ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ کوئل جو ہے وہ environment کے لیے سب سے قطرناک چیز ہے جب یہ ذہانت نہیں تھی کہ کول سے نقصانات ہوتے جائیں گے اس وقت تک تو آگے بڑھتا رہا کوئلہ پتا نہیں تھا کیا کہنے لیکن اب جو ہے باوجود اس کے کہ اتنی consciousness ہو گئی ہے کہ کول کی وجہ سے تمام environmental problem شروع ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اتنا استعمال ہے کول کا کہ کوئی حد نہیں ہے اب چائنہ کی production میں کسی کو blame نہیں کر رہا ہوں چائنہ اتنا بڑا ملک ہے اس کی اتنی بڑی population ہے انڈیا اتنا بڑا ملک ہے اس کی اتنی بڑی population ہے پاکستان کی کتنی بڑی population ہے تو وہ اس کو کیسے support کریں گے اگر گھر میں کول آئے تو وہ کہا کہیں گے نہیں ہم ابھی تو نہیں کریں گے بعد میں کریں گے اس کی پھر ایک بڑا special economy develop کرنی پڑتی ہے کہ کس طریقے سے ان کو سنبھال کے استعمال کیا جائے وہ اس کی کہانی دوسری ہے وہ کبھی کسی اور رخت پر ہوگی لیکن دیکھیں استعمال وہ ساری چیزوں کا بڑھتا جا رہا ہے بس اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو رینیوبل انرجیز ہیں اس کا کمپوننٹ بھی چلتا چلا آ رہا ہے یہ تو ریجن سے دیکھیں آپ اب یہ ایجین جو بلو والا ہے نا نیچے والا کتنا اقدم سے جمپ کیا ہے اس کے اندر باقی جگہ دیکھیں تو یورپ میں دیکھیں امریکہ میں دیکھیں تو تھوڑا سا کول کا استعمال کم ہو گیا انہوں نے گیس استعمال کرنی شروع کر دی وہ کہ اچھی بات نہیں ہے لیکن بہتر ہے کولے استعمال سے بہتر ہے کہ گیس استعمال کی جائے اگر گیس وامری کے پاس بے تہاشا گیس ہے تو انہوں نے کہا ہم صرف گیس سے بنائیں گے چائنہ کہتا ہے ہماری اتنی ضرورت ہے کہ گیس اور چائنہ کے پاس اتنی سے گیس نہیں ہے تیل بھی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو صرف کول ہے کولے سے چلتا ہے کام وہ پولوشن بڑھ رہا ہے اور باقی مسائل بڑھتے جارہے ہیں انوارمنٹ کے لیکن وہ چلتا ہے دیکھیں رائٹ ہنڈ سائٹ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ تر کنٹیبیشن وہ چائنہ کے کول کنزمشن کی وجہ سے ہے یہ ٹاپ والی گراف جو ہے وہ یونائیڈ سٹیٹس کی ہے وہ دیکھیں آپ کیسے نیچے آنا شروع ہو گیا ہے اور اس کے بعد چلتی رہے گی نیچے آتی چلی جائے گی باقی جگہ بھی نیچے آ رہی ہے چرپ جو نیچے آخری والا ہے وہ تھوڑا سا اوپر چلتا جا رہے ہیں یہ چائنہ کے پروڈکشن ہے تھوڑا سا کمی آئی تھی لیکن اب وہ اتنی تیل کا پرابلم اتنا ہو گیا تھا دنیا میں کہ انہوں نے دوبارہ کول کو شروع کرنا شروع کر دیا اب یہ پاکستان کی سیچویشن ہے پاکستان میں کافی بڑی ہے یہ ترکی وجہ سے پروڈکشن پچھلے کچھ دنوں میں کمی ہوئی تھی اس پروڈکشن کے اندر اس کی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وجہ کیا ہے لیکن بہرحال وہ آپس اپنی جتنی پرانی پروڈکشن تھی اسی لیول پہ آگئی